بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از یاسر محمود آج کے اس نیو لیکچر میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج کے اس نیو چپٹر ویب ڈیزائنگ کے اندر یہ تیسرا لیکچر ہے پیچھے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پریویس لیکچر کی اندر ہم نے کیا ڈسکس کیا پریویس لیکچر کی اندر ہم نے سٹارٹ ویب ڈیزائنگ کے بارے میں پڑھا کہ ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج کیا ہے اور اس کو کیسے یعنی کہ ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کے ایپڈیویشن کے بارے میں ڈسکس کیا پھر اس کے بعد ہم نے ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج کا ایک پروگرام بھی ہم نے ایس ٹی ایمل یعنی کہ سب لائم یا نوٹ پیڈ کے اوپر ہم ایس ای ٹیکس ڈاکومنٹ کے طور پر وہاں پہ ایک پرفارم کیا پھر میں نے آپ ایک بات وہاں پہ نوٹ ایبل تھی کہ جب بھی آپ نے اس ڈاکومنٹ کو سیو کرنا ہے اس کی ایکسٹینشن لگانی ہے جیسے کہ آپ ڈاکومنٹ کو ڈاٹ ڈی او سی لکھتی ہیں ایکسل یعنی کہ ایکسل کی جو لگاتے ہیں کسی بھی آپ نے پلیٹ فارم کو یوز کیا ہے تو اس کی ڈاٹ ایکسٹینشن ہوتی ہے اور اسی طرح ایس ٹی ایمل کی بھی ڈاٹ ایس ٹی ایمل لاس وے ایکسٹینشن ہر دفعہ یوز کرنی ہے یعنی کہ کوئی فولڈر کا نام لکھنا ہے آپ نے کوئی بھی آپ نے نام رکھنے لگے ہیں ڈاٹ ایس ٹی ایمل ضرور لکھیں گے وگرنا آپ کا بروزر کے اوپر یہ فائل نہیں اوپن ہوگی چلتے ہیں آج کے لیکچر کے اوپر آج اس لیکچر کے اندر ہم کیا ڈسکس کریں گے اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کے اندر ہم مین سیکچر آف ویب پیجز سچ از head and body سب tags head کی میں نے بتایا تھے one سے لے کے six tags use ہوتی ہیں سب سے بڑا جو tag ہوتا ہے جو font ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے اس کے بعد چھوٹا small small six time تک یہ سمال چلتا ہے پھر ہم اس کے بارے میں paragraph کے بارے میں تھوڑا اچھا پڑھیں گے پھر اس کا کچھ code بھی ہم لیں گے اور last پہ ہم heading کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ headings کس طرح کی ہوتی ہیں اس کا font کس طرح ہم ڈسکس کریں گے چلتے ہیں آج سب سے پہلے ہم head پہ بات کرتے ہیں head tag کیسے کام کرتا ہے ہم ایک انسان کی اگر figure code را کریں تو سب سے پہلے اس کا سار آتا ہے اسی طرح HTML کے اندر بھی یا کسی programming کے اندر بھی سب سے پہلے head ہوتا ہے یعنی کہ آپ کبھی کوئی فائل save کرتے ہیں جو saving file کا جو name آتا ہے سب سے اوپر آتا ہے تو اسی طرح ہم سب سے پہلے head دیتے ہیں اس پر کوئی نہ کوئی پھر ساتھ title دیتے ہیں head کا نام ہم رکھتے ہیں کہ فائل کا ہمارا name کیا ہے پھر title اس کے اندر رکھا جاتا ہے کہ title آپ نے کیا دینا ہے آپ کون سی website بنانے لگی ہیں کس نام سے بنانے لگی ہیں پھر ساتھ title دیا جاتا ہے سب سے پہلے میں نے بات کر یہ تھی جب آپ نے start کرنا ہے dog type dog type پہ ساتھ HTML سے آپ نے start لینا ہے پھر HTML tag لگا کے پھر head پہ چلے جانا ہے پھر head سے بعد آپ نے اس کا جو sub tag ہوگا وہ title کا ہوگا اور head کو آپ نے close کر دینا ہے اس طرح آپ کوئی بھی پروگرام جب بنانے لگیں تو head tag کو use کرنے کا procedure آپ کو آنا چاہیے اور sub starting کا جو dog type ہے ہر ایک پروگرام میں آپ نے use کرنا ہے اور head بھی sub میں use ہوگا بغیر سر کے تو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی لہٰذا اس کو ضرور آپ نے مکمل کر لینا ہے پھر ہم next بات کریں تو body کی body کے اندر ہی ہم اس میں actual content ہوتا ہے اسی کے اندر ہم نے بہت سے color change کر سکتی ہیں کچھ paragraph لکھ سکتی ہیں ہم وہ سارے جو visible content ہوتی ہیں وہ body کے اندر آتی ہیں لہٰذا body کے اندر ہم بہت زیادہ جو working کی جاتی ہے جسم کا ہم زیادہ تر حصہ دیکھیں وہ body کے اندر ہی ہوتا ہے تو then ہم body کے اندر font size color آپ نے کوئی بھی link دینا ہے source code دینا ہے تو then اس body کے اندر یہاں پہ show کریں گی اس body کے اندر اگر بات کریں تو ہم color کو بھی change کر سکتے ہیں font setting ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور ہم image source دیتے ہیں اور کوئی بھی ہم نے کوئی background source دینا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہم show کریں گی چلتے ہیں اگر ہم ایک پروگرام چھوٹا سا دیکھ لیں تو ہم ہمارے ساتھ ایک head کا بھی جو topic کا وہ بھی tags ہمارے clear ہو جائے گا body کا بھی clear ہو جائے گا paragraph کا بھی ساتھ نہیں کلوڑ ہو جائے گا last میں ہم اس کو تفصیل سے یعنی کہ اس کو discuss کریں گے بیویغراف کو لیکن اس کے اندر ہی وہ اسی چیزوں کو ہم clear بھی کر لیں گی سب سے پہلے ہم doc type html لکھتے ہیں پھر اس کے بعد html tag دیتے ہیں یعنی کہ starting opening tag ہم دیتے ہیں html کا پھر head tag اندر چلے جاتے ہیں پھر اس کا title tag دیتے ہیں پھر title کے اندر آپ نے نام اس ویب سیٹ کا کیا رکھنا ہے وہ دیتے ہیں پھر ہم head tag کو بند کر دیتے ہیں پھر body کو شروع کرتے ہیں body کے اندر ہی ہم working کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں body کے اندر ہی ہم h1 کو heading دے رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ heading جو h1 ہے سب سے بڑی heading ہوگی اس کو ہم نے کوئی بھی heading دے دیں اپنا نام لکھ لیں ویب سائٹ کا نام لکھ لیں اس heading کو پھر close بھی کرنا ہے میں نے کہا angle breaker لگا کر back slash لگا کر اس جو آپ نے start کیا تھا اس کو close کر دینا پھر paragraph کو اگر دینا ہے تو paragraph بھی آپ ساتھ دے دیں paragraph کو پی سے ظاہر کرتے ہیں angle bracket پی کو پھر last بھی اس کو بند بھی کرنا ہے اور last بھی درمیان میں کوئی paragraph شروع کر دیں کوئی بھی نام شروع کر دیں کوئی چیز شروع کر دیں اس کو close کر دیں پھر ہم نے جو جو آپ نے tag اپنے open کیے تھے اس کو close کر دیں یعنی کہ body tag ہم نے start کیا تھا اس کو close کر دیں last بھی ہم نے html جو start شروع سے لیا تھا اس کو close کر دیں اگر اس کی output دیکھیں تو this is a heading یعنی کہ bold میں آ رہی ہے اور اگر paragraph کو دیکھیں وہ small letters یعنی کہ small اس کا اگر font دیکھیں تو small font کے اندر ظاہر ہو تو چلتے ہیں paragraph کو اگر separately اگر آپ نے کسی کے اندر show کرنا ہے تو اس کو کیسے show کرتے ہیں paragraph کا وہی یعنی کہ pattern جو platform ہوگا وہی ہوگا آپ کا جو code ہوگا وہ اسی طرح ہوگا doc type ہوگا html ہوگا وہ سالہ لگانے کے بعد ایک بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے paragraph کی اندر paragraph کی اندر زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اگر اس کا color change کرنا ہے font alignment کرنی ہے alignment میں آپ نے کبھی کبھا دیکھا ہوگا word کے اوبر کہ center کے اندر right پہ left پہ justify بھی ہوتا ہے یہ ساری alignment کہلاتی ہے اس کے اندر alignment جب کی جاتی ہے اس کے ساتھ CSS add کیا جاتا ہے cassiding style sheet لگتی ہے یہ html کے ساتھ اگر کوئی آپ نے کسی چیز کا structure اس کی body کے اندر جو parts ہیں change کرنے ہوں تو یہ ساتھ sheet لگاتے ہیں مثال کے دور پہ میں ظاہر ہی شکل میں نظر آ رہا ہوں یہ کیا ہے html اور میرے اندر کیا ہے یہ cassiding style sheet ہے جو سارا کچھ اندر رد و بدل ہو رہا ہے تبدیل ہو رہا ہے جو چیزیں make ہوئی ہیں جو بنی ہیں manufacturing ہوئی ہے by nature تو then وہ سارے کے سارے آپ کی اس sheet کی اندر ہی flow کی گئی ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا اپنے html code کی اندر کیا دبدیلی ہے اور css کی اندر اس کے اندر کیا رد و بدل کیا جا سکتا ہے paragraph کو ہم کیسے discuss کریں گے تو سب سے پہلے ہم وہی doc type کی اندر html سے start لے کر ہم style دیتے ہیں اس کو paragraph style میں کیا کرتے ہیں پی کے اندر نیوی کلر کوئی بھی کلر بلو کسی قسم کا تو semi column ڈالیں گے اس کو close کرنے کے لئے کوئی بھی آپ نے شروع کرنے ہے تو last پہ اس نے semi column ڈالنا پھر text intent text کس طرح کا دینا ہے اس کا intent اس کی حدود یا اس کی لمبائے چڑھائی میں کیا آپ رکھنا ہے تو 30 پی پکزل لکھیں پی ایکس لکھ دیں گے سیمی column text transparent ہو یعنی وائیڈ کر دیں گے تو uppercase میں ہو بڑے یعنی تحجی میں ہو تو اس کو close کر دیں گے اور اس کے بعد میں جو tag آپ نے start لیا تھے style کا لیا تھا اس کو close کریں head کو close کر دیں html اور body کو close کر دیں پھر body کے اندر آپ نے مزید paragraph شو کرنا اس کو لے لینا starting body کا paragraph لیں پھر اس کے بعد آپ نے paragraph کو شو کریں last میں آپ کیا کریں last میں paragraph کے اندر جو body کا آپ نے tag open کیا تھا اس کو close کر دیں پھر اس کے بعد میں آپ نے html کا جو tag تھا وہ بھی close کر دینا اس طرح paragraph کی جو coding کی جاتی ہے اس انداز سے کی جاتی ہے ایک بہت زیادہ important note ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظوں کے درمیان میں statements کے درمیان میں اگر space دینی ہے آپ جتنی مرضی space آگے پیچھے کر لیں جو stml ہے وہ ایک دفعہ ہی single time میں ہی اس کو code کر تا اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم نے زیادہ space دینی ہے پھر کیا کریں گے اس کے لئے بھی ایک extra code ہے وی extra statement کو use کرنے کے لئے tag ہے و ہے and n b sp اب جتنی دفعہ لگائیں گے اتنی دفعہ اس statement کے درمیان میں ان حروفوں کے درمیان میں ان letters کے درمیان میں space دیتا جائے اور اگر آپ لائن کے بعد نیچے آنا ہے تو break b r tag دیتے لائن b r لکھ دیتے ہیں line a دوسری بگر نا line to line ایک statement کے اندر سارے سارے جو letter ہم show کرے گا last میں ہم heading tag کی طرف چلتے ہیں heading tags جو ہمارے پاس six pattern وہ کس طرح flow کرتے ہیں وہ اسی طرح آپ ڈاک ٹائپ لکھنا ہے stml code start لینا ہے body چلا جانا ہے اس کے اندر اپنے h1 لکھنا this is heading 1 to h1 تیگ لینا اس کو this is heading 3 اور head tag اس کو close کر دینا اس طرح 4 5 6 اس کو body کو جا ہم نے لیا تو اس کو close کر دیا اور last html لکھ دیا جب آپ اس output دیکھیں گے سب سے بڑا one نظر ہے اس کے پاس small next small last basic sb se small letter statement show ہوگی جو heading tag sb se last heading ہوتی ہیں ملتے ہیں next lecture میں خدا حافظ